بھئی مطب بھئی دانش چنازی اقبال کہندہ ہے تو ایس تعلیم ہوتے تے اینا سکولاں کالجا ہوتے تو کی ناز کرنا نا در کف نداد و جان زیتن برد کہندہ ہوئے روٹی تے تنوی نہ دیتی کوئی نہیں اور روح تیرے بدنے چوکڑ کے لے گئے ایتنی گالے ساری ہون دینی مدارس ہوتے حملہ شروع جی دینی مدارس کتنے ڈاکٹر پیدا کی تے میں کہے جی ڈاکٹر دیتی ایسی پڑھائی کرنی یہ نا جی انجینئر پیدا پہلے جوڑے تو ڈاکٹر رہن تسی پہلے انہوں تا ملازمتہ دےو نا اوہ تے روزانہ اڑتال کی تھی کھڑے انہوں تے ساڑی جناب تنہامہ تھوڑیاں وڈے ڈاکٹر رہن یہ تنہامہ وڈیاں کرو انہوں تے نکیں انہوں تے برابر کرو پہلے آپ نے ڈاکٹر جیڑے تسی پہلے پڑھائے نا پہلے انہوں نے ڈاکٹر رہنوں دےو ملازمتہ جیڑے انجینئر پڑھائے وہ بچارہ فیلہ چک کے صویر دے بجدین کہ دےو اس فیکٹری جا رہا ہے انہوں نے تسی ملازمتہ پہلے دےو جیڑیاں کوئی بچیاں کھچیاں آسی پھر مولوی ڈاکٹر بڑھا دے ایک اڑی بات ہے جی مولوی ایک اڑی بات ہے نبی علیہ السلام نے میں اپنی امت دے علماء دی جہاں تو ذمہ داری لائی تھی حضور نے اتھے ڈاکٹری تھا ذکر نہیں فرمایا آن عبداللہ ابن مسعود قال اکال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما وقت بنو اسرائیل فی المعاسی ناتھم علماؤں فلم ینتہو فجالسوہم فی مجالسہم وآکلوہم وشاربوہم فدرب اللہ قلوب بادہم ببادن فلانہم علالسان داوود وعیس ابن مریم ذالک اب ما عصوکانو یا تدون فجلس رسول اللہ وقان متقین فقال اللہ والذی نفسی بیدی لتامرن بالمعروف ولتنحبنان المنکر ولتاخذن علی ید الظالم ولتاترن علی الحق اترن ولت اکسرن علی الحق کسرن اولی ادربن اللہ بقلوب ببادکم علی بادن سم لیلاننکم کمالانہم توجہ 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 اے بھی حضور نے اپنی فرمایا بنی اسرائیل گنامہ میں مبتلا ہو گئے علماء نے روکیا فلم ینتہو قوم بادنائیو کرن لگے جی مولوی بخشے گئے تیسی پہلے بخشے جانے قوم پہ باگ ہو گئی علماء دی گلہ سنن تو بے او چھٹو پرے اے تیابوں کو مرامن ایک ایڑے مولوی ہوں نے اینج مولوی اینج مولوی اینج مولوی فرمایا قوم بازنائی پھر علماء انہوں نے ظلم اور ستم تو برداشت نہ کر سکے فجال او بھی پھر مل گئے عوامنا جو عوام سی پھر مولوی بھی عوامنا فجال اسو آکلو وشاربو مضوح نے فرمایا پھر مولوی عوام دی مجلسیں بینڈ لگ پہے انہوں نے حلوے مانے کھان لگ پہے جو کچھ عوام چاہتی سی پھر مولوی بھی ہو جا دین بیان کرنے لگ پہے حضور نے فرمایا فضرب اللہ قلوب بادن ببادن فرمایا جے ہو جا عوام دے دل سن پھر رب نے مولویان دے دل ہو جا پنا چھٹے انہوں نے اچھائی برائی دی تمیز ختم ہو گئی فلانو ملع لسان دعوود وحیس ابن مریم پھر دو نبیاں دے ذریعے اللہ نے بن اسرائیل دے مولویان دے لانت کی تھی جناب عیسیٰ اور فلانو ملع لسان دعوود وحیس ابن مریم جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے ان مولویوں پر لانت کی جو دین کے ذمہ دار بنے اور دین کی نگرانی نہ کر سکے دین کو سنبھال نہ سکے اور دین کی نگے بانی نہ کر سکے حضرت عبداللہ بن مسود فرماتے ہیں اتنی بات تو حضور نے ٹیک لگا کے کی جب اپنی امت کے علماء کی باری آئی تو فجلہ سر رسول اللہ وقانہ متقیان حضور ٹیک چھوڑ کر سیدھے بیٹھ گئے فرمایا لا واللہ ذی نفسی بیدی فرمایا نہیں 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 اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے حضور نے پھر غیب دیسی یہ استعمال نہیں فرمائے کہ عوام مولوین اکوے تسیہ تقریر کرنی عوام مولوین اکوے مولانا آپ نے یہ گفتگو کرنی ہے حکمران مولویوں کو کہے مولانا آپ نے یہ بات نہیں کرنی یہ کرنی ہے حضور نے پھر براہ راست علماء نہ خطاب کی تھا اے غیب دیسیگن نہیں اے حاضر دیسیگن حضور نے فرما ہو میری امت کے علماء تم نے کیا کرنا ہے بن اسرائیل کے مولوی تو مار کھا گئے بن اسرائیل کے مولوی تو لانت کے مستحق ہو گئے نبیوں کے ذریعے اللہ نے ان پر لانت کی کہ دعوی دین کا کرتے تھے اور کام بے دینی والا کرتے تھے ہاں جی جیڑے بھی حکمران آئے انہنا سبحان اللہ جی اسی تو آڑے نارد فلانی درگاہ اے نارد فلانی درگاہ اے نارد فلانی درگاہ فلانے مولانا صاحب اے نارد پھر اللہ نے لانت فروائی انہا مولویاں ہوتے جیڑے دعوی دین دا کردے سن تے دین دا کام نہ کیتا حضور اٹھ بیٹھے ٹیک چھوڑ دیتی حضور اٹھ خطاب اونہ سی کسی دی گل کے میں منی ہے توجہ سانو کوئی گل کے میں پہ حضور نے جیڑے گل فرمائی گلتے اوڑی عمام کیا چاہتی ہے حکمران کیا چاہتے ہیں یہود و نصارہ کیا چاہتے ہیں ہندو کیا چاہتے ہیں غیر مسلم کیا چاہتے ہیں دین کی تشریح کیسے ہونی چاہیے آپ کی تو بات ہی نہیں ہے بات تو یہ ہے کہ حضور نے اپنی امت کے علماء کو براہ راست خطاب فرمایا کیا فرمایا جی لَيَامُرُنَّا تَنِنَا فرمایا لَتَامُرُنَّا فرمایا میری پھر لام تاقید بنون تاقید سکیلا فرما ہو میری امت کے علماء حالات جیسے بھی ہوں لَتَامُرُنَّا بِالْمَعْرُوفِ تم نے ضرور بے ضرور اچھائی کا حکم دینا ہے وَلَتَنَا وُنَّا عَنِ الْمُنْكَرِ اور ضرور بے ضرور تم نے بناہوں سے برائیوں سے روکنا ہے اور اگر تمہارے دور میں کوئی ظالم اپنے ظلم پر اتر آئے تو تم نے اس سے صلح کر لینی ہے تم نے پھر ظالموں کے ظلم سے اندر ہجروں میں داخل ہو جانا ہے اور پھر اگر مگر کی گفتگو کرنی ہے جس کو حضور ظالم فرما رہے ہیں وہ کہے ظالم تو ہوگا رب ہے حضور نے بھی تو ظالم ہی آپ کسی کو کیوں ظالم کہتے ہیں میں نے کہا حضور نے ظالم کو ظالم ہی فرمایا راب نے بھی قرآن کے اندر ظالم کو ظالم ہی فرمایا چور کو چور ہی فرمایا ڈاکو کو ڈاکو فرمایا تخریبکار کو تخریبکار ہی فرمایا یہودیوں کو یہودی فرمایا نصرانیوں کو نصرانی فرمایا ان کے کرتوتوں کو قرآن نے بیان کی ہے یہی تو بات ہے کہتا ہے نہیں کسی کو کچھ نہیں کہنا میں نے پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے کسی کو کچھ نہیں کہنا جدو رسول اللہ نے تین یہودی قبیلیاں نے معایدے کیتے اتھے تک تے گلن کردیں حضور نے یہودیاں نہ معایدہ کیتا میں نے کہا بلکل کیتا ہے لیکن تین نہ معایدہ دا پھر یہودیاں عشر کے کیتا پھر یہودیاں دا انجام کی ہویا یہ بھی دت سو نا جدو رسول اللہ نے انہیں اتنی بڑی خدداریاں کیتے ہیں ایک پورا قبیلہ حضور نے زبا کروا چھڑے ہوں بنو قریضہ سات سو ستر بندے بازار ہی کھڑے کر کے حضور نے قتل کروا دیتے دس ہونا اگلا معایدہ تو یہودیاں نہ جی یہودیاں نہ حضور معایدہ نہیں کیتا میں کیتا ہے اگلی قل بھی کرنا پھر یہودیاں انہیں معایدہ انہیں حشر کے کیتا اور بہتر سال ہو گئے پاکستان نہ یہودی نصرانی کی کر رہے ہیں اتھے تھے پھر رب نے قرآن دی آیت نازل کر دیتی جدو رسول اللہ نے انہیں غدداریاں کیتیاں تو پھر رب نے قرآن نازل کر دیتا فرما فرما ایمان والو میرے حبیب کے ساتھ انہیں نے معایدے کیے تم نے دیکھ لیا انجام آج کے بعد تم نے یہود و نصارہ کو یار نہیں بنائے بات ختم یہود و نصارہ سے دوستی نہیں کرنے تو رب نے تو فرما دیا یہ تو نسلوں میں ہوتا ہے بندے اپنے یہاں نسلوں میں دست کے جاندے ہیں بچ کرانا فلانے بندے کو رب نے فرما دیتا ہے میں نے میرے حبیب نالائن کیتا بنو کہنو کہاں نے دو باری حضور نو نعوذب اللہ شہید کرن دی کوشش کی معایدہ کرن تو بات بھی کیسے یہ نہ تھی انگلہ کرنے لوگ ساتھ بتاتے یار نہیں بنانا لا تتخذ الیاہودا و النصارہ اولیابا انہوں یار انہوں دوست انہوں ہمراس انہوں نہیں بنانا بات و مولیابا یہ ایک دوسرے کے یار ہے جدو میں ست ہزار برما دے مسلمان زندہ جلا دیتے گئے جیڑے باقی شہید ہوئے انہوں دیتا تعداد ہی کوئی نہیں جیڑے انہوں دے گھارتے مسجدہ دے مدرسے جلائے گئے انہوں دیتا تعداد ہی کوئی نہیں ساتھ ہزار مسلمان برما دے بچیاں زندہ دے کباب پڑھائے گئے اُتھے نہ کوئی اقلیتاں دے حقوق سن نہ اُتھے کوئی بچیاں سن نہ اُتھے کوئی عورتاں سن عورتاں ایک کوئی سی جنہیں حضور دے بارے گل کی تھی پاکستان ہے اُتھے اُتھے افاظت واسطے پوری دنیا کٹھی ہو گئی اُتھے اقلیتاں اُو اقلیتے تھے بڑی سی تے برما دے مسلمان دیو تے حکومت ہے اُو اقلیت نہیں ہے صرف جہدہ یہود و نصاران اے اقلیتاں جتے رہن دے وان اے نہ دے حقوق دی بڑی جناب ضرورت ہے تے جتے مسلمان اقلیت ہے جو انہوں نے جلاب ہی دیتا جائے تے گل کرن دے اجازت نہیں اُتھو اپنے کوئی سوچ فکر اندر اپنے پیدا کرو جنہ لائے گل لی اُدھنا ٹر جلی تُسی بیہ کے ہو جی گلہ کر دے ہو اُسی دس ہو کسی عیسائی نہ تو اڑا اس طرح جگڑا ہویا کہ تُو عیسائی کیوں ہوئے بھائی ٹھیک ہے اپنے مذہب دے مطابق کم کر اتھے جتنے حقوقان ہو تک دنیا دے کسے ملک اچھ کوئی نہیں حقوق مڑک ایتھے بھی اقلیتاں دے حقوق تُسی باہر جاؤ ساڑی نو مہند کی کرن بجائے اس تے کہ اُتھے اسلام دی ترجمانی کرو اُتھے اسلام دی کال کرو بھائی اسلام تُسی برما مچکی کر رہے ہو تُسی چیچنیا مچکی کر رہے ہو تُسی بوسنیا مچکی کر رہے ہو شام اِت تُسی لکھان دے سابنا بچے یتیم کر چھڑے لکھان دے سابنا عورتہ بیوہ ہو گئی شہران دے شہر ہو جڑ گئے بجائے اس تے کہ تُسی اُتھے اسلام دی جا کے گل کرو مسلمانہ دی ترجمانی کرو ایٹم بم تو ہڑے کل رہے اُنا نہ جا کے گل کرو بھائی تُسی ایک قورت دی خاطر انہیں حضور دے بارے گل کی تھی ساڑھے کوٹا نے کیا کہ بیمان ہے انہیں حضور دے بارے گل کی تھی بجائے اس تے کہ تُسی اُتھے اسلام دی ترجمانی کرو مظلوم مسلمانہ دی ترجمانی کرو مسلمانہ دے لٹن پٹن دی ترجمانی کرو اُتھے شام دے جناب اردن دے یمن دے جناب چیچنیا دے بوسنیا دے فلسطین دے غزا دے برما دی دی دے کشمیر دی دے افغانستان دی ترجمانی کرو چالی سال ہو گئے افغانستان دی جنگ نو انہیں دی اتیسری نسل انہوں پیدا ہو گئی بس کرو بمباریاں کرنا ٹرمپ کہندہ میں ایک کروڑ بندہ مار کے کفتے جب افغانستان نو فتح کر دیا گا اس نو موتے کبو تو ایک کروڑ مار سکتا اسی تیرے دس کروڑ مار سکتا انہوں کہوڑ کہ دس تیرے فوجیاں نے کس موسم ہوتے کس موقع ہوتے ٹینک ہوتے سر دیتے ساڑھے کنے ہو جی فوج ہے جیڑے اللہ اکبر کہنے ہیں ٹینک ہوتے سر دے دیں ساڑھے نال گل کرو ساڑھے نال گل کرو ساڑھے ہوجی فوجیاں جیڑے سیرے نعرے تکبیر نعرے ہیدری نال میجر امیر افضل نہیں لکھیا انہیں کہا انیسو پینٹ تھی جانگے جسی تین گھنٹے ہندو فوج جناب میار بھی بار اسی روکے ساڑھے گوڑی بھی کوئی نہیں سی ہندو ٹینک کا سمیت آنے سن اسیوں کو کہندہ سی نعرے تکبیر نعرے ہیدری کہندہ ساڑھے ٹینک کا سمیت نس جاندے سن تو اسی کوئی ترجمانی کرو کوئی اسلام دیو تھے جاکے کوئی گل کرو مڑ کے اقلیتوں کے حقوق کا مسئلہ وہاں بھی اور یہاں بھی اقلیتوں کے حقوق کا مسئلہ اے دسوں پھر مسلمان کے ڑے پاسے گئے پاکستان ساڑھے حق کے در گئے سب تو وڈہ حق تے رسول اللہ دا ہے سب تو وڈہ حق تے کائنات اج نبی علیہ السلام دا حق کے حضور دا حق کے در گیا اسی ہاں ہی کوئی نہیں پاکستان اقلیتا ہی اقلیتا ٹھیک رون اقلیتا سانو کوئی مسئلہ اقلیتا نہ سانو تے کدھی بھی مسئلہ نہیں پیدا ہویا تو انو آپ کوئی مسئلہ ہے تو گل کرو تو اڑھے کوئی بال گل کرن دی ہوں دی کوئی نہیں توسی ظاہر غلام از غلامی دل ممیرت دربدن از غلامی روح گردت بارتن از غلامی زوف پیری در شباب از غلامی شیر غاب افدندہ ناب اقلیتا ہے جس ویڑے قومہ غلام ہو جان انہا دے شیران دی بھی دن ٹیپ ہوندن انہا دے جوان بھی بڑھے نظر آدن اور پھر کیا سی تو اڑھے نال کرسے